اسلام علیکم ویور اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم سینڈویج لگائیں گے ویڈیو کو پورا دیکھئے تو آپ بھی اس طرح سے لگا سکیں گے گھر میں سینڈویج بندگو بھی لے لی ہے ہم نے اس کو ہم نے بری کٹنگ کر لینا ہے زیادہ ہی ہم نے بری کرنا ہے اس کو کتنا ہم بری کر سکتے ہیں اتنا بری ہم نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے پوری کو ہم نے نہیں کرنا ہے تو ہم نے بنگو بھی اس کو بری کٹنگ کر لیا ہے ادھر ہم نے چکن کی ٹکی ملتی ہے وہ لے لی ہے اگر یہ نہ ملے تو آپ چکن کے پیسز بھی لے سکتے ہیں ان کو بری کٹنگ کر لیں اس طرح سے ادھر ہم نے بٹر لگا لیا ہے پین میں انس میں ہم نے جو ہے وہ بریڈ کے سلائس فرائی کرنے ہیں اس طرح سے ایک ہی سائیڈ ہم نے ان کی فرائی کرنی ہے فور پیسز ہیں ہمارے پاس تو ان کو ہم نے اسی طرح سے فرائی کر لینا ہے شوگر فری ہم نے لی ہے بریڈ تو اس کو ہم نے فرائی کر لیا ہے ادھر ہم نے دو انڈے لینے ہیں ان کو ہم نے توڑ لینا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ان کو مکس کر کے گوبی ہم نے جو کٹنگ کی ہے وہ ایڈ کر دی ہے اس میں اور اس کو پھر سے ہلا لیں گے اچھی طرح سے ہم نے گوبی جو ہے وہ انڈوں میں مکس کر دی ہے اور پھر سے ادھر پین کو ہم نے گرم کر لینا ہے اور اس میں ہم نے بٹر لگا لینا ہے اور اس انڈے اور گوبی کی جو ہیں وہ ہم نے اس طرح سے ٹکیاں بنا دینی ہیں ان کے اوپر ہم نے چیزیں لگا دی ہے چیز لگا کے تھوڑے سا ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اور چکن کے جو پیسز ہم نے بری کٹنگ کیے ہیں ان کو بھی ان کے اوپر لگا دینا ہے اس طرح سے اوپر سے ہم نے ان کو دبا دینا ہے اس طرح سے 5 سے 7 منٹ تک ہم نے ان کو اسی طرح سے فرائی کرنا ہے اور پھر ہم نے ان کی سائیڈ چینج کر دینی ہے اس طرح سے یہ بھی سائیڈ ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لینی ہے اور پھر سے ان کی سائیڈ ہم نے چینج کر دینی ہے ان کو اچھی طرح سے ہم نے فرائی کر لینا ہے اور پھر سے ہم نے ان کی سائیڈ چینج کر دینی ہے اور اب ہم نے اس کے اوپر تہینہ لگا لینا ہے تھوڑا سا اور کیچپ لگا لیں گے اور ان کو اچھی طرح سے جو ہے وہ اس طرح سے ہلا دیں گے کیچپ کو بھی اچھی طرح سے ہم نے لگا لیا ہے کیچپ لگا کے اٹھا کے ہم نے بریڈ کے اوپر ان پیسز کو رکھ دینا ہے یہ جو ٹکیاں بنائی ہیں اس طرح سے یہ لیجئے تو آج کی ہماری بہت ہی آسان اور زبردست سینڈوچ کی ریسپی بلکل تیار ہے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور دعاوں میں یاد رکھئے